لوگ سفت چناؤں میں 149 زند باقی ہیں مگر اس چناؤں سے پہلے دیش میں زوردار دنگل مچا ہوا ہے کہ ایڈی کی ایکشن پر سنگرام ہے تو کہیں پوسٹر پر سیاسی جنگ لڑی جا رہی ہے آپ کو دکھائیں گے کیسے دوہزار چوبیس کی سیاست میں مددوں کی پچھ تیار ہو رہی ہے لیکن آج شوک کی شروعات ایک بڑے سوال کے ساتھ کیا بدھائک یا منتری کا پد آپ کو خانون توڑنے کا عدھکار دیتا ہے کیا ستہ کا نشاہ آپ کو بتتمیز اور بتزبان بنا دیتا ہے آگر کیوں لوگ کنتری کے ذریعے چنے گئے جنتہ کے پرتنیدھی خود کانون کا مزاگ بناتے ہیں آج ہم یہ سوال اس میں اٹھا رہے ہیں کہ دو الگ الگ رجیوں سے بڑے پد پر بیٹھے نیتاؤں کی ایسی ہی تصویریں سامنے آئی ہیں سب سے پہلے آپ کو لے کر شلتے ہیں بیہار جہاں نتیج سرکار چھاتی ٹھوک کر سرشاسن کی بات کرتی ہے لیکن ان کے بدھائک اسپتال میں پسٹر لے کر گھومتے نظر آتے ہیں اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ دھمکادے پر اتارو ہو جاتے ہیں گالی گلوش دیتے ہیں آگر کہاں سے آتی ہے نیتا جی کو اتنی ہمت کیا یہی ہے سوشاسن یہ رپورٹ دیکھئے یہ بیہار ہے یہاں بیدھائک کو اسپتال میں پسٹل دکھانے کا ادھکار ہے سوال پوچھو گے تو دھمکی ملے گی یہ بیہار ہے یہاں سوشاسن کی سرکار ہے اور اسی دھول پھاکتے سوشاسن کا اصلی چہرہ ہے گوپالپور سے جی ڈیو بیدھائیت گوپال منڈل جنہیں اپنے آکاؤں پر اتنا بھروسہ کہ کوئی ان کا بال بھی باکا نہیں کر سکتا جنہیں بیہار کے سوشاسن کا سچ پتہ ہے جسے یہ اپنی پسٹل کی نوک پر رکھتے ہیں وہ پسٹل جسے لے کر یہ بھاگلپور کے اسپتال جاتے ہیں ہیکڑی اکڑ اور دبنگائی تہل تہل کر پورے اسپتال کو دکھاتے ہیں اسپتال کے کوریڈور میں پسٹل لے کر گھومتے ہیں نہ کانون کا خوف نہ ویدھائیت ہونے کی گریمہ کا خیال نہ اسپتال جیسی جگہ پر جانے کی تمیز آخر کون اسپتال میں پسٹل دکھاتا ہے لیکن اہدہ ویدھائیت کا راج جمیس سرکار اپنی کانون جیب میں جسے یہ سوشاسن کہتے ہیں ادھر ویدھائیت جی کی تصویریں سامنے آئی پٹنا دفتر میں پترکاروں نے سوال کرنے کی کیا مانو گستاکی کر دی جس پسٹل کو وہ اپنی آن بانشان جھارنے کے لیے لے کر نکلے اس پر سوال گوپال منڈل برداشت نہیں کر پائے پھر کیا تھا کیا کیمرہ کیا پترکار دکھنے لگا ٹھوک دیں گے جیسی دھمکی والا انداز جس پسٹل کی کمار میں رکھیں آپ بھی رائے کے آپ بھی رائے کے دھائیت کو یہ کچھ ٹیانک کرتا ہے کہ ہاتھ میں پرشتر لے کر لہرائیے گا ہاں لہرائیں گے لگے ہمارا باپ ہو باپو ہو منا کرو گے چل آپ ڈالی جی جے گا اس خدر میں پسٹل کے ساتھ جتنی تھسک نظر آ رہی ودایت کی صفائی اتنی معصوم ہے بیلٹ کھل گئی تو گن ہاتھ میں آ گئی سرکار کی اور سیکشن تو کچھ نہیں آیا لیکن منتری جی نندہ کر کے کٹ لیے وپکش ایک بار پھر حملے کرنے لگا ہم نے سنا نہیں ہے لیکن اگر کوئی بیکتی ساماجی ترانیتی جیون میں کام کرنے والا بیتی چاہے بیدھائیت ہو یا سامانکار کرتا بھی ہو اگر اس طرح کا کٹ کرتا ہے تو اس طرح کا کٹ نہیں کرنا چاہیے یہ میں کہہ سامانکار جیدیو کے نیتا ہوں چاہے آر جیڈی کے نیتا ہوں دیہات کی ایک کہانی ہے محابرہ ہے دیہات کی کہ مرسیہ کتوال تو ڈڑکا ہے کو وہ بھاگلپور میں بھی یہ کام کر چکے ہیں کچھ دن پہلے اس ڈھنکی بھاشا کا پریوک کر چکے ہیں مار دیں گے کٹ دیں گے تور دیں گے اور اب تو جنگل راج ٹو سوپر آ گیا سوال یہ ہے کہ جو نتیش بابو بیہار کی لائنڈ آرڈر کا دم بھرتے ہیں وہ کیا کہیں گے ان تصویروں کو لیکھ کر کیسے ان کا ویدھائک پترکاروں کو دھنکی کھلے آم دیتا ہے اسپتال میں پسٹل لہراتا ہے کیا ایکشن لیں گے نتیش بابو یا پھر اپنے گالی باز پسٹل باز ویدھائک کے امیدوں پر ہرا اتریں گے جس سے بھروسہ ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا اور اس کا یہی بھروسہ کیمرے پر نظر آتا ہے جس سے پورا دیش دیکھتا ہے گالی باز ویدھائک کو جس وقت جیڈیو کاریالے پر گالی باز ویدھائک گوپال منڈل پترکاروں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے اور انہیں بھدی بھدی گالیاں دے رہے تھے اسی وقت مکھ منتری نتیش کمار اور جیڈیو کے راشتری ادھیاکش للن سنگھ بھی پارٹی کاریالے پر ہی موجود تھے ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ گوپال منڈل ویوادوں کے گھیرے میں ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہر بار کیوں پارٹی ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے سے بچتی ہے کیامرہ پرسن ڈیپک کمار کے ساتھ روحید سنگھ پٹنا آج تک مددو کا میدان ترکو پر گھاما تھا کس نے کس کے تھنی کس نے دی کسے پڑ تھنی کیا سچ ہے جس کو چھپانے کی ہوشش خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخھاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترا ترپاتھی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک نا پاکش نا وپاکش نا لیفٹ نا رائٹ نا مرچ نا مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نربیق سب سے سٹی سپیشل ریپورٹ صرف آج تک پہ شوری کی سانہس کی ساروکار کی سنگھرش کی سنیم کی سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارا جنتہ کی دس تک شویدہ سنکھے ساتھ صرف آج تک پر فالتو بات یا بکواس نہیں کریں گے برداشت کھڑی ہو جائے گی کھاٹ جب چترا لگائے گی وات وات لگاتی چترا ترپات صرف آج تک ڈیجیٹل پر موسیقی